بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آئی یوٹیو فیملی کیا حال ہے امید ہے آپ سب لوگ اللہ کے فضل سے ٹھیک تھاک ہوں گے میں ہوں مسکان خان اور میں آپ سب لوگوں کو اپنے چینل مسکان ڈیلی کوکنگ پر ویلکم کرتی ہوں آج میں آپ لوگوں کے لیے کڑی کی بہت ہی یونیک اور سپیشل ریسپی لے کر آئی ہوں کیونکہ گھر میں جب ہم کڑی بناتے ہیں تو مزے کی بنتی ہے لیکن اس میں وہ ٹیسٹ نہیں آتا جو ریسٹورنٹ اور دھابے والی کڑی کا ہوتا ہے دوسرے اکثر لوگوں کی شکایت ہوتی ہے کہ ان کے پکوڑے سخت بنتے ہیں لیکن آج اس یونیک کڑی کی یہی سپیشل بات ہوگی کہ ہم بغیر کسی میٹھے سوڈے بغیر کسی بیکنگ پورڈر کے موں میں گل جانے والے بہت ہی نرم پکوڑے بنائیں گے انشاءاللہ تو چلیے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم تو کڑی بنانے کے لیے یہاں پر میں نے آدھا کلو دہی لیا ہے اور یہ کھٹا دہی ہے اور باسی دہی نہیں ہونا چاہیے لیکن کھٹا ضرور ہونا چاہیے کیونکہ آپ کی کڑی جو ہے وہ تب بھی مزے کی بنیں گے جب آپ کا دہی کھٹا ہوگا اور یہ وہی دہی ہے جس کی ریسپی میں اپنے چینل پر اپلوڈ کر چکی ہوں اور میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ اس دہی سے میں بہت ساری چیزیں بناؤں گی اور کڑی بھی بناؤں گی تو یہ اسی دہی میں سے میں نے آدھا کلو دہی لیا اس کو میں نے کھٹا کیسے کیا ہے کہ میں نے اس کو نکال کر پورے دن کے لیے صبح سے لے کر شام تک میں نے اس کو باہر رکھے رکھا ہے اور اگر پھر بھی آپ کا دہی یہ کھٹا نہ ہو تو پھر آپ نے تھوڑا سا لیمن جو ہے اس کے اندر نچوڑ دینے ہے جب آپ نکال لیں تو تب ہی اپنے لیمن تھوڑا سا ہافٹی سپون کے قریب لیمن ڈال دینے ہے اچھی طرح سے مکس کرنا ہے اور دھک کر اس کو رکھ دینا ہے تو آپ کا جو دہی ہوگا وہ کھٹا ہو جائے گا اور یہ کھٹا ہوگا باسی نہیں ہوگا تو اس سے بہت ہی مزے کی کڑی جو ہے وہ بنیں گی تو اب ہم اس میں کچھ مسالے ڈال لیتے ہیں تو سب سے پہلے ہم اس میں پچاس گرام بیسن ڈالیں گے اور یہ میئرنگ ریسپی آپ کو بتا رہی ہوں کہ آپ نے انتازے سے نہیں ڈالنا بلکہ پچاس گرام آپ نے بیسن میئر کر کے ڈالیں اگر آپ کے پاس میئرنگ مشین نہیں ہے تو پھر آپ پانچ کھانے کے چمچ جو ہے وہ بیسن ڈال سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی ہم کچھ گرام مسالے ڈالیں گے جس میں ہاف ٹی سپون ہم حلدی پورڈر ڈالیں گے ہاف ٹی سپون ہم سرخ لال مرچ پورڈر ڈالیں گے اور ہاف ٹی سپون ہم بھنا ہوا زیرہ ڈالیں گے اور پیسہ ہوا زیرہ ڈالیں گے ون ٹی سپون ہم اس میں پیسہ ہوا دھنیا پورڈر ڈالیں گے اور ون فور ٹی سپون ہم اس میں پوٹی ہوئی ڈال مرچ ڈالیں گے جس کو دھڑا مرچ بھی کہتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی پھر ہم چھے کپ پانی یعنی ایک لیٹر کے قریب ہم پانی ڈالیں گے لیکن اگر ہمیں ضرورت ہوئی تو ہم مزید پانی بھی اس میں ڈال سکتے ہیں لیکن اتنا ہی چاہے گا اس سے ہی آپ کی کڑی جو ہے وہ مزید کی بنیں گے اگر زیادہ پانی ڈالیں گے تو پھر بھی آپ کی کڑی جو ہے وہ پکاپکا کر اور زیادہ خراب ہو جائے گی لیکن اب ہم نے اس کا ایک سموز سا بیٹر بنانا ہے تو یہاں پر اگر آپ لوگوں کے پاس ہینڈ بیٹر ہے تو آپ اسی طرح سے پیالے میں ہی اس کو بھیٹ کر سکتے ہیں لیکن اگر نہیں ہے تو جوسر جگ تو ہر ایک کے پاس ہوتا ہے تو جوسر جگ میں ڈال کر ہم اس کو اچھی طرح سے بلینڈ کر لیں گے کہ بہت سموز اس کی پیسٹ جو ہے وہ بنن جائے تو یہاں پر میں جنگ میں ڈال کر اس کو بلینڈ کرتی ہوں اور پھر آپ کو دکھاتی ہوں تو یہاں پر دیکھیں ماشاءاللہ الحمدللہ ہماری جو پیسٹ ہے وہ بن گئی یا گھول ہمارا بیسن کا تیار ہو گیا چلیئے اب اس کو پکانے کی تیاری کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہاں پر دیکھیں میں نے چولے پر کڑا ہی رکھ دی ہے اور اس کے اندر ہم ہاپ کا پاوئل ڈالیں گے یہاں پر اگر آپ چاہیں تو سرسوں کا تیل بھی لے سکتے ہیں کیونکہ سرسوں کے تیل میں بھی کڑی کا بہت زیادہ مزات ہے لیکن میں نے اس لیے استعمال نہیں کیا کہ کچھ لوگوں کو سرسوں کے تیل کی خشبو جو ہے وہ پسند نہیں ہوتی تو اس لیے جو آئل آپ استعمال کرنا چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں اور جب ہمارا آئل گرم ہو جائے گا کچھا سابو زیرا جو ہے وہ ڈالیں گے اور اس کے ساتھ ہی ہم ہاف تی سپون اجوائن اور جس میں کلونجی بھی میکس ہے وہ ڈالیں گے اور اس کے ساتھ ہی ہم ایک کھانے کا چمچھ جو ہے وہ کٹا ہوا دردرا سا دھنیا ڈالیں گے اور اس کے بعد ہم ہاف تی سپون مسٹرڈ سیر ڈالیں گے سرسوں کے بھیج ہوتے ہیں وہ ڈالیں گے اور تھوڑا سا ان کو کڑکرنے دیں گے اور اس کے بعد ہم ایک پیاز میڈیم سائز کا میں نے پیاس لیا اور اس کو سلائس کر گئے ڈالیں گے اور اس کو اچھی طرح سے ہم بھونیں گے لیکن آپ نے اتنا بھوننا ہے کہ اس کا کچھا پن ختم ہوجے ہم نے یہاں پر پیاس کو بہت زیادہ براؤن نہیں کرنا صرف لائٹ سا پنک کلر جو ہے اس کا کرنا ہے سوفٹ ہونا چاہیے پیاس کو دو تین منٹ بھوننے کے بعد ہم اس میں تین سوکھی سرخ لال مرچیں ڈال دیں گے اور اس کو بھی اچھی طرح فرائی کرنے گے اور پھر ہم اس کے اندر ایک کھانے کا چمچ بھر کر کھتا ہوا ادرک لسن کا پیسٹ ڈالیں گے اور اس کے ساتھ میں نے دو سبز مرچے جو ہے وہ بھی کوٹ لی تھی لیکن اگر آپ لوگوں کو بہت زیادہ سپائس پساند نہیں ہے تو پھر آپ ان مرچوں کو سکیپ بھی کر سکتے ہیں اور اگر آپ زیادہ چٹ پٹا کھانا چاہتے ہیں تو آپ مرچوں کی تدار جو ہے وہ بڑھا بھی سکتے ہیں پھر ہم ایک دو منٹ کے لیے اچھی طرح سے اس کو فرائی کریں گے اور اب ہم نے جو اپنا بیسن بھالا گھول بنا کر رکھا ہے وہ اب ہم اس کے اندر ڈالیں گے بسم اللہ وحوان وحیم تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ الحمدللہ اچھی طرح سے اس کو مکس کریں گے لیکن اب ہم نے ہائی فلیم پر اس کو ایک بوائل دلانا ہے لیکن چمچ آپ نے ساتھ مسلسل چلاتے رہنا ہے تاکہ ہمارا بیسن جو ہے وہ نیچے نہ لگ جائے اور چمچ چلاتے ہوئے ہم نے اس کو بوائل دلانا ہے جب تک کڑی کو بوائل آتا ہے آپ لوگ جلدی سے کومنٹ کر کے بتائیں کہ آپ لوگ کس کنٹری سے میری ویڈیو واش کر رہے ہیں اور آپ ماشاءاللہ الحمدللہ اتنے پیارے کومنٹ کرتے ہیں کہ دل خوش ہو جاتے ہیں اور پھر میں آپ لوگوں کے ایک یا دو کومنٹ جو ہے وہ پک بھی کرتی ہوں پن بھی کرتی ہوں اور ویڈیو میں بھی چلاتی ہوں اس لیے آپ لوگ بھی اگر چاہتے ہیں تو جلدی سے پیارا سا کومنٹ کر دیں اور دوسرے اگر آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پیس جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ بنیں بیل بٹن کو بھی دبا دیں اور ایک چھوڑ دوسا بٹن ہے لائک کا اسے بھی دبا دیا کریں اور زیادہ سے زیادہ فرینڈز میں شیئر کیا کریں تاکہ سب لوگ جو ہے رمضان المبارک اس ببرکت مہینے میں یوسفل ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکیں تو یہاں پر دیکھیں ماشاءاللہ الحمدللہ ہماری کڑی میں بوائل آ گیا ہے اب آپ نے ایک چمچن چائے کا چمچ جو ہے کسوری میتھی لینی ہے اچھی طرح سے ہاتھوں پر مسل کر آپ نے وہ ڈال دینی ہے اور ڈالنے کے بعد اچھی طرح سے مکس کرنا ہے اور مکس کرنے کے بعد آپ ہم نے دھکن لگا دینا ہے لیکن دھکن جو ہے وہ آپ نے تھوڑا سا اس میں سپیس رکھنی ہے تاکہ کڑی جو ہے وہ اُبل کر باہر نہ آجائے اور دوسرا اس کا ٹپ میں آپ لوگوں کو یہ بتا دیتی ہوں کہ اگر کڑی باہر نہ ہے تو آپ نے چمچ اس کے اندر ہی رہنے دینا ہے اور چمچ اندر ہی رہنے دیں اور دھکن لگا دیں اور ہلکا سا سائڈ سے اسے کھول دیں تو آپ کی کڑی جو ہے وہ نہیں باہر نکلے گی اُبل کر باہر نہیں آئے گی اور دوسرا یہ کہ آپ گاہے بگاہے اس میں چمچ جو ہے وہ پھیڑتے رہیں تاکہ کڑی نیچے نہ لگ جائے لیکن یہاں پر ہم نے اس کو تیس منٹ پکانا ہے اب اس کو ہلکی آنچ پر پکنے دیں اور اس دوران ہم پکوڑے بنا لیتے ہیں تو ریسٹورنٹ اور ڈھابا سٹائل پر ہی کڑی بنانے کے لیے ہم آج پکوڑے بھی بہت ہی یونیک قسم کے بنائیں گے تو اس کے لیے یہاں پر میں نے ایک میڈیم سائز کا آلو لیا ہے اور اس کے ساتھ ہی میں نے میڈیم سائز کا ایک پیاز لیا ہے دو تین میں نے سبز میرچیں لی ہیں ایک انچ میں نے ادرک کا ٹکڑا لیا ہے اور دو تین جوے لسن کے لیے ہیں اور اس کے ساتھ ہی ایک کھانے کا چمچ اناردانہ لیا ہے لیکن اناردانے میں بہت مٹی ہوتی ہے آپ نے بہت اچھی طرح سے اس کو واش کر کے لینا ہے اور اس کے ساتھ ہی میں نے ایک کھانے کا چمچ خوشک دھنیا لیا ہے اور اس کو موٹا موٹا کوٹ لیا ہے اور اب ہم نے ان ساری چیزوں کو چوپر میں ڈال کر چوب کرنا ہے اور جب آپ چوپر میں ڈال کر چوب کر کے ان چیزوں کو بنائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے پکوڑے اتنے مزے کے بنیں گے اور اس طرح کے پکوڑے آپ نے پہلے جو ہیں وہ کبھی نہیں کھائیں گے تو ہم نے ساری چیزیں جو ہیں وہ چوپر میں ڈال دینی ہے اگر آپ لوگوں کے پاس الیکٹر چوپر ہے تو اس میں بھی آپ کر سکتے ہیں لیکن یہاں پر میرے پاس یہ ہاتھ والا چوپر ہے تو میں اس سے کروں گی اس سے بھی بہت اچھی طرح سے چوپ ہو جاتے ہیں تو اب ہم ان ساری چیزوں کو چوپ کر دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ الحمدللہ دو تین سیکنڈ لگیں گے اور ہماری یہ ساری چیزیں چوپ ہو جائیں گے اور یہاں پر دیکھیں یہ کتنی اچھی طرح سے ہماری یہ سارا مسالہ جو ہے وہ چوپ ہو گیا ہم ایک بول لیں گے اور اس کے اندر میں نے یہاں پر ڈیٹھ سو گرام بیسن ڈالا ہے آپ لوگ چاہیں تو جتنے مرضی بیسن لے سکتے ہیں یا آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی کتنی بڑی فیملی ہے یا آپ کتنے زیادہ پکوڑے بنانا چاہتے ہیں اور اگر کم بیسن لینا چاہتے ہیں تو کم بھی لے سکتے ہیں اور اب ہم اس کے اندر ہاف ٹی سپون سے بھی کم جو ہے وہ حلدی ڈالیں گے اور ہاف ٹی سپون ہم اس کے اندر سرخلال مرچ پورڈر ڈالیں گے ون ٹی سپون ہم اس میں نمک ڈالیں گے یا آپ لوگ اپنے ذائقے کے مطابق بھی نمک ڈال سکتے ہیں اور اب ہم نے جو مسالے پیس کا رکھے تھے چوب کر کے رکھے تھے اب وہ ہم سارے مسالے اس کے اندر ڈال دیں گے اور پھر آپ نے ان ساری چیزوں کو اچھی طرح سے خوشک کو مکس کرنا ہے کیونکہ جو آلو ہیں ان میں بھی پانی ہے اور جو پیاس ہے ان میں بھی پانی ہے تو یہ چیزیں جو ہے وہ پانی چھوڑیں گی اس لیے آپ نے اچھی طرح سے پہلے اس کو خوشک مکس کرنا ہے اور پھر ہم نے بلکل تھوڑا تھوڑا پانی کر کے ڈالنا ہے اور تھوڑا تھوڑا پانی کر کے ہم نے مکس کرتے جانا ہے اور کتنا پانی لگے گا وہ میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں تو یہاں پر دیکھیں ہم تھوڑا تھوڑا پانی کر کے اس کو مکس کرتے جائیں گے اور یہاں پر ہاف کپ سے جتنا پانی جو ہے وہ لگ گیا ہے لیکن یہ بیسن پر پین کرتا ہے کہ آپ کا بیسن جو ہے وہ کتنا پانی سوک کرتا ہے اس لیے اس کا اندازہ جو ہے آپ نے خود سے لگا لینے تو یہاں پر دیکھیں اچھی طرح سے ہم نے ان ساری چیزوں کو مکس کر لیا ہے اب ہم نے اس کے اندر کوئی بیکنگ سوڈا اور کوئی میٹھا سوڈا جو ہے نہیں ڈالا لیکن اس کے باوجود آپ یقین کریں کہ ہمارے پکوڑے اتنے نرم بنیں گے کہ میں آپ لوگوں کو چیک بھی کروا ہوں گی اور یہاں پر اب ہم نے ون ٹی سپون اس کے اندر آئل ڈالنا ہے کوکنگ آئل جو ہے نا وہ ڈالنا ہے اور پھر ہم نے اچھی طرح سے مکس کرنا ہے اور مکس کرنے کے بعد آپ نے دس منٹ کے لیے اس کو ریسٹ پر رکھ دینا ہے یہاں پر دیکھیں ماشاءاللہ الحمدللہ ہماری کڑی کو پکتے ہوئے پندرہ منٹ ہو گئے ہیں اور اس کی یہ دیکھیں یہ کنسسٹنسی ہے اور ابھی ہم نے مزید اس کو پندرہ منٹ اور پکانا ہے تو اس دوران ہم اپنے پکوڑے فرائی کر لیں گے اور ہماری کڑی تب تک جو ہے وہ تیار ہو جائے گی تو چلیے آپ پکوڑے فرائی کرنے کی تیاری کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہاں پر دیکھیں میں نے کڑائی میں آئل گرم کر لیا ہے اور ہمارا آئل جو ہے وہ گرم ہو چکا ہے اب آپ نے ہاتھ کی مدد سے گول گول پکوڑے جو ہے وہ اس کے اندر ڈالتے جانے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس طرح سے جتنی کڑائی میں سپیس ہوگی آپ نے اتنے ہی پکوڑے جو ہے وہ ڈال لینے ہیں اور یہاں پر ہم سارے پکوڑے جو ہے وہ اس طرح ون بائی ون کر کے ڈالتے جائیں گے اور جب ہم سارے پکوڑے ڈال لیں گے تو پھر آپ نے ایک دو منٹ کے لیے ان کو بالکل نہیں چھیڑنا اسی طرح سے آپ نے پکنے دینا ہے اور جب دو منٹ ہو جائیں گے تو پھر ہم ان کو پلٹیں گے اور ویسے بھی یہ اتنے ماشاءاللہ فلفی ہیں کہ یہ خود ہی اوپر آ جائیں گے خود ہی فلوٹ کرتے رہیں گے آپ لوگوں کو پلٹنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی آپ یہ دیکھیں ماشاءاللہ الحمدللہ اوپر آنا شروع ہو گئے ہیں اور اسی طرح سے یہ خود ہی اوپر نیچے جو ہے وہ ہوتے جائیں گے لیکن پھر بھی ہم نے چمچ کی مدد سے یا کسی بھی چیز کی مدد سے ہم نے اس کو آلٹ پلٹ کرتے رہنا ہے تاکہ ایملی جو ہے کلر آئے ہمارے پکوڑوں کا کلر جو ہے وہ خراب نہ ہو کہیں سے زیادہ کلر نہ آجائے اور کہیں سے کم کلر نہ آجائے تو اس طرح آپ نے مکس کرتے ہوئے ان کو اچھی طرح سے پکانا ہے تاکہ ایک جیسا کلر آجائے تو جب اچھا سا گولڈن کلر آجائے گا تو پھر ہم ان کو نکال لیں گے یہاں پر دیکھیں ماشاءاللہ الحمدللہ ہمارے پکوڑے جو ہیں وہ بن کر تیار ہو گئے اب ہم ان کو نکال لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہ دیکھیں نکالنے کے بعد دوسری طرف جو ہے وہ ہماری کڑی بھی پک گئی ہے اب ہم ان پکوڑوں کو کڑی میں ڈال دیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ان کو مکس کریں گے اور مکس کرنے کے بعد اب ہم اس میں کافی سارا سبس دھنیا ڈالیں گے اور یہ کڑی تو ہماری تیار ہو چکی ہے لیکن اس کو مزید دھابا سٹائلر میں دکھانے کے لیے خوبصورت بنانے کے لیے ہم ایک تڑکہ اس پر لگائیں گے تو اس کے لیے یہاں پر میں نے ایک کھانے کا چمچہ کوکنگ آئل لیا ہے اس کو اچھی طرح سے میں نے گرم کر دیا اور اس کے اندر ہم سرخ لال مرچ ڈالیں گے اور اگر آپ لوگ ان کے پاس کشمیری لال مرچ ہے تو وہ ڈالنے میرے پاس چونکہ نہیں ہے تو میں ویسے ہی سرخ لال مرچ ڈالوں گی لیکن آپ نے اسے چولے پا نہیں رکھنا چولے سے اتارنے کے بعد آپ نے صرف گرم آئل میں مرچیں ڈالنی ہے اگر آپ مرچوں کو پکائیں گے تو پھر مرچوں کا ٹیسٹ جو ہے وہ کڑبا ہو جائے گا تو اس لیے آپ نے پکانا نہیں ہے صرف گرم آئل میں مرچیں ڈالنی ہے مکس کرنی ہے اور کڑی پر تڑکا لگا دینا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنی مزے کی کڑی ہماری بن کر تیار ہو گئی تو یہ کڑی انشاءاللہ اتنی مزے کی بنے گی کہ جب آپ لوگ افتاری میں اپنے گھر والوں کو کھلائیں گے تو وہ لوگ انگلیوں کے ساتھ پلیٹیں بھی چار جائیں گے اور آپ لوگوں سے بار بار اس کڑی کے بنانے کی فرمائش کریں گے انشاءاللہ اور یہاں پر اب ہم اسے ڈی شاوٹ کر لیتے ہیں تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ خشبو بھی بڑی پیاری آ رہی ہے اور موہ میں پانی بھی بہت آ رہا ہے اور بے اختیار کہنے کو دل کا رہا ہے فابی ہے یہ اللہ ربی کو متقذیبان کہ میرے پروردگار نے کتنی پیاری پیاری نعمتیں دی ہیں جن کو ہم بناتے کھاتے اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں تو امید ہے آپ کو میری یہ ریسپی پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو جلدی سے ویڈیو کو لائک کر کے فیملی فرینڈز کے ساتھ شیئر کر دیں اور انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیار رکھیں اور مجھے بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اور اس کے ساتھ اجازت دیں اللہ حافظ